موسیقی اسلام علیکم ناظرین ناظرین یہ ہے جنرل حسین کامل حسن المجید جو صدام حسین کے کزن کے بیٹے تھے صدام حسین نے اپنی بڑی بیٹی رغت صدام حسین کا نکاح حسین کامل سے کرا دیا تھا اسی طرح حسین کامل المجید صدام حسین کے دامات بھی کہلاتے ہیں ان کا صدام کے ساتھ مضبوط تعلق کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ صدام حسین کی دوسری بیٹی رانہ صدام بھی حسین کامل کے بھائی صدام کامل کی نکاح میں تھی پھر ان کی زندگیوں میں ایک ایسا دن آیا کہ دونوں بھائی عراقی صدر صدام حسین کے دشمن بن گئے اور انہیں ملک چھوڑ کر فرار ہونا پڑا اور پھر ایک دن دونوں بھائی ایک مقابلے میں موت کے گھاٹ اتار دیا گئے ناظرین حسین کامل کی اس پرسرار موت اور ان کی وجوہات کو جاننے سے پہلے ان کی شخصیت کا کچھ تذکرہ کرتے ہیں حسین کامل کا پورا نام حسین کامل حسن المجید تھا اور یہ 18 جون 1954 کو عراق کے شہر تکریت میں پیدا ہوئے تھے پڑائی سے فراغت کے بعد حسین کامل فوج میں شامل ہو گئے اور ترقی کرتے کرتے انیس سو بیاسی میں وہ عراقی ایلیٹ ملٹری فورس ریپیبلکن گارڈ کے نگران بن گئے بعد میں وہ وزیر سنت بنے جو ملٹری انڈسٹریلائزیشن کمیشن کو ہیڈ کرتے تھے اور انیس سو ستاسی سے عراقی ہتھیاروں کے ڈیولپمنٹ پروگرام کی نگرانی بھی کرتے تھے ناظرین اس کے بعد حسین کامل المجید صدام حسین کی بڑی صاحبزادی رغت صدام کے ساتھ ازدواجی رشتے میں بن گئے اس وقت حسین کامل خصوصی سیکارٹی کے سربراہ تھے جب ایران سے جنگ ہوئی تو اس میں شامل فوج کے بھی وہ سربراہ تھے اسی فوج پر صدام حسین کی حفاظت کی ذمہ داری تھی پھر انیس سو نوے میں حسین کامل کو صدام نے عراق کا آئل منسٹر بنا دیا ناظرین حسین کامل کو صدام حسین کے بعد عراق کا سب سے طاقتور شخص مانا جاتا تھا پھر ان کے صدام حسین کے ساتھ تعلقات خراب ہوتے گئے اور سات اگس انیس سو پچانوے کو حسین کامل اور ان کے بھائی عراق چھوڑ کر اردن چلے گئے دونوں بھائیوں کے ساتھ ان کی بیویا بھی تھی دونوں بھائی اس وقت صدام حسین کے بہت قریب تھے اور فوج کا پورا کام سنبھالتے تھے کہا جاتا ہے کہ عراق کی ہتھیار پروگرام کے پیچھ ہی انہی کی قابلیت تھی جب یہ اردن چلے گئی تو ان کے ساتھ عراقی فوج کے پندرہ اہلکار بھی تھے اردن پہنچنے پر وہاں کی شاہ حسین نے انہیں پناہ دی جس پر صدام حسین خاصے ناراض بھی تھے ایکیس ستمبر انیس سو پچانوے کو اردن میں سی این ان کے ساتھ ایک انٹرویو دیتے ہوئے حسین کامل نے کہا کہ صدام حسین اس وقت نالائق وزیروں اور مشیروں سے گھرے ہوئے ہیں جو اپنی اہلیت کے بجائے مہا زراقی صدر کی خواہش پر وزیر بنا دیا گئے ہیں اور ان کی نالائقی کی سزا پوری قوم بھگت رہی ہے اسی وجہ سے مجھے ایراغ چھوڑنا پڑا اس پریش کانفرنس میں حسین کامل نے صدام حسین کی مخالفت کی تھی حسین کامل نے کہا تھا کہ ان کے اردن آنے سے صدام کی پوری حکومت ہل گئی ہے کامل نے ایراغ کے فوجوں سے اقتدار میں تبدیلی کے لیے تیار رہنے کو بھی کہا تھا ناظرین اردن میں رہتے ہوئے حسین کامل نے امریکی سی آئیے اور برطانوی ایم آئی سکس کے ساتھ بھی تعامن کرنا شروع کیا امریکی اور اردنی حکام کے مطابق حسین کامل کی طرف سے عراقی خفیہ تاروں کے پروگراموں کے بارے میں فراہم کردہ انٹیلیجنس مواد بہت قدر کا حامل تھا ناظرین حسین کامل اردن تو چلے گئے لیکن وہاں پر وہ زیادہ نہیں رہ پائے فروری 1996 میں مافی کی یقین دہانی پر حسین کامل اور اس کے بھائی اپنی بیونیوں کے ہمراہ عراق لوٹ گئے عراق واپسی کے فورن بعد ان کے بیونیوں نے انسطلاق لے لی اس حوالے سے 2001 میں عربی نشریاتی ادارے العربیہ سے گفتگو کرتے ہوئے رغت صدام نے کہا کہ میرے اور حسین کامل کے مابین طلاق میں میرے گھر والوں کی خواہش تھی طلاق کے تین دن بعد حسین کامل اور ان کے بھائی صدام کامل کو ایک مقابلے میں موت کے گھاٹ اتار دیا گیا ان کی اس پر اسرار موت پر مختلف تفسرے کیے جاتے رہے ہیں تاہم العربیہ کی مطابق رغت صدام نے اپنے انٹرویو میں اس حوالے سے بات کرتے ہوئے کہا کہ میرے شوہر کے قتل کا فیصلہ میرے گھر والوں کا تھا اور اس میں میرے بڑے بھائی عدی صدام کا بھی کردار تھا ناظرین دونوں بھائی کے قتل کے ساتھ عراقی سیاست میں ان کے کردار کا باپ ہمشہ کے لیے بند ہوا